اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو نیٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ نیٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کو کیوں ہم استعمال کرتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کو کب استعمال کرتے ہیں اور اس کی ضرورت ہمیں کب بڑی تھی اور سپیشلی اس کو فورٹی نیٹ میں کیسے کنفیگر کریں گے اچھا تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ انٹروڈیوز کروائے گے نائنٹی نائنٹی فور میں اب جیسے کہ ہم یہاں پر آئی پیز دیکھ رہے ہیں تو یہ اب ہم ترمنالوجی یوز کرتے ہیں پرائیوٹ آئی پی اور پبلک آئی پی کی پہلے جو تھا سارے آئی پیز جتنے بھی تھے وہ پبلک آئی پیز ہی تھے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی پی بھی فور جو ہے وہ تھرٹی ٹو بٹ کا ہوتا ہے ٹو ریز کی پاور تھرٹی ٹو جو ہے یہ آنموسٹ فور بلین بنتے ہیں فور بلین آئی پیز تو فوری طور پر ختم ہو جانے تھے تو پھر انجینئرز اور سائنٹسٹ جو تھے وہ ایک نئی سکیم انہوں نے نکالی جس کو انہوں نے نیٹ کا نام دیا اب ہوتا کیا ہے نیٹ کے اندر نیٹ کا مطلب ہے نیٹورک اڈریس ٹرانسلیشن نیٹ کے اندر اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فور ایکزیمپل جو آپ کا جتنی بھی آپ کے پرائیوٹ آئی پیز ہیں اگر آپ کا آفیس ہے آپ کا گھر ہے یا کوئی بھی آپ کی ارگنیزیشن ہے اس کے کچھ پرائیوٹ آئی پیز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جتنے بھی پرائیوٹ آئی پیز ہیں وہ ایک سنگل پبلک آئی پی کے اوپر میپ ہو جاتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی یہ میپنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ نیٹ کے طرح ہو رہی ہوتی ہے اب نیٹ کے اندر ڈفن tot چیزیں şu آتی ہے سورس نیٹ بھی اسی میں آتا ہے ڈیسٹینیشن بھی ڈیسٹینیشن 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 ڈیسٹن لیٹ بھی ڈیسٹینیشن 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 ڈ b非常的 بھی terminology use کی جاتی ہے port forwarding بھی terminology use کی جاتی ہے اس طرح سے different terminologies جو ہیں وہ use کی جاتی ہیں سب کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ multiple ips جو ہیں آپ ان کی mapping جو ہے وہ کروارے ہیں ایک single ips پہ یا pool of ips پہ ایک سے زیادہ ips بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ جو 4 billion ips جو تھے جو ہم یہ سمجھ رہے تھے 1994 میں اس سے پہلے کہ یہ جلدی ختم ہو جائیں گے اس کی بنا پر ہم نے یہ scheme نکالی تھی اور ابھی تک جو ہے ipv4 جو ہے اسی لیے یہ scheme چل دی ہے otherwise یہ کب کے ips ختم ہو گئی ہوتے ہیں تو اب net کے اندر سب سے main جو ہے وہ دو طرح کے net ہوتے ہیں ایک کو ہم source net کہتے ہیں اس کو s net بھی کہا جاتا ہے جو اس ویڈیو میں ڈسکس ہوگا اور دوسرا ہوتا ہے destination net جس کو d net بھی کہتے ہیں تو source net جو ہے اس کے اندر میں آپ کو firewall open کر کے دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں 14 net firewall کے اندر یہ چار طرح کے آپ کو نظر آئیں گے major جو ہیں جو main اس میں ہوتے ہیں source net کے اندر ایک ہوتا ہے overload جیسی login ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ip pools میں create new یہ overload one to one fix port range اور port block allocation یہ چاروں types جو ہیں یہ source net کے اندر ہوتے ہیں اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ net ہوتا کیا ہے تو source net especially کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو source net کے بارے میں بتاؤں گا تو source net یہ ہے کہ جب آپ کی traffic آپ کے land سے یا آپ کے ایک area سے دوسرے area میں جب enter ہوتی ہے تو اس کی mapping different ip کے اوپر ہو جاتی ہے for example یہاں پہ یہ میرا area یہ اگر اس کو land consider کریں اور اس area کو van consider کریں تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی یہاں سے کوئی بھی ip یہاں پر اگر 255 ips چال رہے ہیں subnet prefix 2 کے ساتھ تو وہ جیسے firewall سے نکلیں گے وہ سب کے سب اس کے اوپر map ہو جائیں گے 3.200 اور سب سے بڑی بات source net کی یہ ہے source net یعنی وہ جہاں سے basically communication کے لیے آپ کو دو minimum دو devices چاہیے ہوتی ہیں یعنی دو devices نے آپس میں communication کرنا ہے for example یہ client ہے اور یہ آپ کا یہاں پر server ہے تو client server نے آپس communication کرنی ہے تو جو یہاں سے packet originate ہوگا اس PC سے وہ source کلائے گا اور جہاں پہ اس نے پہنچ ہے وہ destination کلائے گا آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک packet ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک section source کا ہوتا ہے source IP جس میں ہوتا ہے اور دوسرا destination کا ہوتا ہے جس destination پہ IP ہوگا 192.168.2.1 یہ replace ہو جائے گا IP اس کے ساتھ اس کے ساتھ replace ہوگا اور پھر یہ destination پہ چلا جائے گا یعنی source net میں آپ کا source والا IP ہوتا ہے وہ change ہو جاتا ہے اور simply اسی طرح جب destination net ہوتا ہے یعنی اگر internet پر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور آپ web services چلا رہے ہیں تو آپ کے DMZ کے اوپر جو server چلا رہے ہیں web servers تو internet سے جب کسی نے اس کو access کرنا ہے تو وہ آپ کے public IP پہ پہلے آئے گا اور آپ جو اپنے جتنے بھی servers ہوتے ہیں وہ mostly آپ private IP پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو جیسی آپ کے public IP پہ hit کرے گا آپ نے اس کی mapping کروائی ہوگی کہ port 80 پہ جیسی کوئی آئے اس کی mapping جو ہے وہ یہ private IP پہ کر دو تو اس کو destination net کرتے ہیں source net کے اندر source والا جو IP ہوتا ہے جو section ہوتا ہے وہ پر IP replace ہو جاتا جبکہ destination net کے اندر destination والا جو پارٹ ہے destination والا جو IP ہے وہ change ہوتا ہے تو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں صرف ابھی mainly اس ویڈیو میں source net کے اوپر توجہ دیں کہ میں ایک دفعہ پھر بتا دیت ہوں جیسی یہاں سے آپ کا package client سے یا آپ کے internal network سے firewall سے نکلے گا تو اس کا source IP change ہو جائے destination وہ ہی رہے گا destination والے section میں جو آپ نے 3.1 کے پاس آنا ہے وہ ہی رہے گا جبکہ source جو ہے وہ change ہو جائے گا 3.200 ہی در آ جائے گا تو آئیے چلتے ہیں کہ یہ تو concept آپ کو clear ہو گیا اب اس کو configure کیسے کریں گے 40 net کے اندر 40 net کے اندر 40 net کے اندر جو ہے وہ policy base net ہوتا ہے یعنی آپ ہر policy کے اندر net کھاتے ہیں اور دوسرا central policy net ہوتا ہے تو پہلے آپ کو policy base net بتاتا ہوں policy base net کے اندر آپ یہ policy cn objects کے اندر آئے پھر ip pools کے اندر آئے create view کریں ادھر سب سے پہلے میں یہ جو overload آپ کو نظر آرہ ہے یہ create کرتے ہیں overload اور یہاں پر single ip overload کا یہ مطلب ہوتا ہے multiple ips جو ہیں وہ ایک single ip پہ map ہو جائیں گے اس concept کو overload کہتے ہیں اور یہ اس کی range کی ہوتی ہے maximum جو ہے وہ 60 thousand ips جو ہیں وہ ایک single ip کے اوپر map ہو جاتے ہیں اب یہ ہو کیسے رہ ہوتا ہے آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ملٹیپل ips جو وہ single ip کے اوپر map ہو رہے ہیں تو جب یہ mapping ہو رہی ہوتی ہے تو overload کو pat بھی کہتے ہے port address translation تو basically جب وہ map ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہر تفہہ port change ہوتی جاتی ہے اس بنا پر جو mapping ہے وہ possible ہو سکتی ہے otherwise صرف اگر آپ نے ip map کروانا ip one to پول میں آپ دیکھیں اگر create new پہ جائیں گے تو یہ one to one بھی ہے اس کے اندر ip to ip پورے کا پورا replace ہوگا overload کے اندر جب یہ ہوتا ہے کہ multiple ips جو ہیں with the help of ports وہ ایک single ip کے اوپر map ہو رہے ہوتے تو میں نے ip pool کے اندر overload کی جو policy ہے وہ تو بنا دی ہے لیکن اب مجھے firewall policy بھی create کرنی ہے میں create new میں آؤں گا اور یہاں پر land overload یہ نام دے دوں گا policy کا port 2 سے port 3 کی طرف traffic جانی ہے source on destination on service all اب یہ دیکھیں net کے section میں یہ net on ہے by default یہ overload پہ ہی firewall traffic کو through کر رہی ہوتی ہے میں نے جو policy بنائی ہے وہ use کرنے کے لئے میں اس پہ click کیا use dynamic ip pool plus sign پہ click کروں گا اس کے بعد overload select کر لوں گا اس کے بعد نیچے ہوں گا all sessions اور کیا کروں گا تو یہ policy base overload والی میری firewall policy تیار ہوگی ہے اب میں یہاں پر آوں گا اور میں اتنی دیر اس کا CLI بھی open کر لیتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں mapping ہو کیسے رہی ہے تو یہ command get system session list تو اب ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ اس CLI میں کوئی بھی mapping نہیں ہو رہی اب میں یہاں پر آتا ہوں اپنی topology میں اب میں نے اس pc سے اس والے server کو ping کرنا ہے تو میں اس pc پر آتا ہوں 3.1 کو میں ping کرنا ہے ping 192 168 3.1 تو یہ دیکھیں یہ ping ہو رہا ہے اور یہ پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں source اس کا کیا ہے 192.168.2.1 اور port کون سی ہے 59 222 اور وہ map کس ip پہ ہو گیا 192.168 3.200 اور port اس نے وہ ہی رکھی ہے port change کر سکتا ہے یہاں پر اس کی اپنی مرضی ہوگی جب کرے گا اور destination پہ وہ چلا گیا یہ نہیں صرف اور صرف جیسے میں نے بتایا source net کے اندر source وال ip جو ہوتا ہے وہ change کر دیتا ہے یعنی 2.1 یہ والا جو ip تھا یہ والا اس نے اس کو change کر کے اس والے پہ convert کیا اور package جو اور یہ destination پہ چلا گیا اسی طرح یہ تو 2.1 نے ping کیا میں آپ کو دوسرے والے pc پہ آتا ہوں اور میں یہاں سے بھی آپ کو 3.1 جو یہ server ہے اس کو ping کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہے یہ دیکھیں اس نے 2.2 جو ہے یہ pc یہ والا pc اس کو بھی 3.2 100 پہ map کروایا یعنی اب میں continuously دونوں ips جو ہیں یعنی pc 2 جو ہے جس کا ip 2.2 ہے وہ اور 2.1 یہ دونوں pc جو simultaneously اس کو ping کر رہے ہیں اس والے server کو تو اب ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ firewall simultaneously دونوں ips کو اس ہی ایک single ip کے اوپر map کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ 2.2 ہے اس کے جتنے بھی packets ہیں اس کو 3.200 پہ map کر رہی ہے میں enter کرتا جاتا ہوں بھی نیچے یہ دیکھیں 2.2 کے بعد ساتھ 2.1 اس کی بھی mapping اس ہی طرح 3.200 پہ ہو رہی ہے ports چینج کرتا جا رہا ہے تاکہ konflikt نہ آئے البتہ mapping 2.1 کی ip 3.200 کے اوپر ہو رہی ہے اور 2.2 ip 3.200 پہ ہو رہی ہے تو یہ overload ہوتا ہے اور اس کو آپ اس ہی طرح کرتے ہیں 40 net کے اندر اب آتے ہیں next کے اوپر next create new کروں 1 to one mapping کی ہوتی ہے one to one میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ single ip جہاں پر اگر آپ نے کوئی pool public ip کا لیا ہو ہے تو اس کے اوپر جا کے single ip اس single ip کے اوپر جا کے map ہو گا اور اگر وہاں پر pool ختم ہو جاتا ہے تو پھر ping ہو بھی 2.1 اگر 3.200 پہ map ہو گیا اور آپ کے پاس single ip ہے یہاں پر اور اتنی دیر میں 2.2 بھی آیا اس نے کوئی packet بیج بیج ہے یا internet پہ کسی server پہ جانا ہے تو اس کی traffic پہ drop ہو جائے گی کیونکہ 3.200 already map ہو چکے 2.1 پہ تو اس کو اور یہاں پہ میں ایک single ip define ہوں 3.201 یہ single ip ہے یہ single ip 201 یہ میں اپنی policy کے اندر define کر ہوں باقی ساری چیزیں سیم ہے تو میں اسی جو already میں policy create کی ہو اسی کو copy paste کر لیتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں right click کروں گا copy کروں گا اور اس کو میں paste کر دوں گا above کیونکہ میں چاہا رہا ہوں کیونکہ یہ sequence میں policies چال رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو policy ہوگی وہ execute ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ والی میری جو ابھی میں policy کو create کروں گا یہ والی سب سے پہلے execute ہو تو یہ ہے land one two one اور باقی اس میں ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی البتہ یہ پر انتر میں overload کی جگہ یہ one to one سیلیٹ کروں گا تو one to one یہاں پر آگئی اور all sessions ok کیا policy enable نہیں کی تو مجھے دوبارہ وہ right click کر کے یہاں سے set status enable تو یہ میری policy enable ہوگی اب جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے میں یہاں پر آنگا get system session list تو یہ دیکھیں یہاں پر کوئی mapping نہیں ہو رہی میں اب بھی کیا کرتا ہوں میں pc1 پہ آتا ہوں pc1 2.1 جس کا ip ہے میں یہاں پر آیا یہاں سے میں 3.1 کو ip ping پہ لگاتا ہوں اب یہ one to one mapping ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3.201 یہ map ہو چک ہے 2.1 پہ اور ایک single ip پڑا تھا میرے پاس جو کہ میں نے map کروا دی ہے 2.1 پہ میرے پاس اور کوئی ip نہیں پڑا ہوگا تو میں اگر اسی same اسی وقت ہی simultaneously اگر میں pc2 پہ آکے 3.1 کو ping لگاتا ہوں تو دیکھیں یہ ping نہیں ہوگا آہ ایک سیکنٹ گئیس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں pc1 بھی ping ہو رہے pc2 بھی ہو رہے تو میں نے مسٹیک کی ہے میں وہ آپ کو دکھاؤ دوں مسٹیک یہ کہ میں نے جب one to one ip پہ one to one پول کے اندر ip پول کے اندر one to one کی جو policy بنا رہا تھا اس کے اندر میں overload select کر لیا تو میں ip pools میں دوبارہ آتا ہوں one to one پہ double click کیا تو میں نے overload ہی رہنے دیا جبکہ مجھے one to one پہ click کرنا جائے تھا تو اب میں اس کو ok کرتا ہوں اب firewall policy میں دوبارہ آتا ہوں disable کر کر دوبارہ enable کرتا ok میں اگر exhausted وہ اسی وجہ سے کہہ رہا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو میرا ایک PCA اس سے ping جا رہا ہے دوسرے PC سے ping نہیں جا رہا تو PC2 جو ہے وہ اب exhaust ہو گیا یعنی اس کے لئے کوئی IP بچے ہی نہیں ہے public domain میں اور جبکہ PC1 جو ہے وہ ping اس کا جا رہی ہے یعنی communication کر پا رہے وہ کیونکہ میں نے یہاں پر topology کے اندر صرف ایک single IP بتایا تھا اور وہ تھا 3.201 اور اگر میں firewall کی command line پہ آتا ہوں اور میں یہاں پر آپ دکھاتا ہوں get system session list تو یہ دیکھیں یہ 2.1 جو A کی PC ہے ہمارے پاس 2.1 کا وہ 3.201 پہ میپ ہو رہے اور آگے 3.1 destination پہ جا رہے یہاں پر آپ ports بھی دیکھیں یہ complete اس کے پر میپ ہو رہے اور آگے destination پہ جا رہے اب اگر میں اس کو PC1 کو میں stop کرتا ہوں اور PC2 پہ آتا ہوں اور یہاں پہ 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ system session list پہ جاتے ہیں اور دیکھیں گے تو یہ ابھی جب تک اس کے یہ table پہ اپنی memory میں اس کو رکھے گا mapping کو تو یہ اس کو release نہیں کرے گا کیونکہ already یہ اس کے پاس 2.1 پہ map ہے تو ایک command ہوتی ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں diagnose system session clear اب میں اس کو check کرتا get system section list اب یہ دیکھیں یہ pc2 جو ہے اس کا ping start ہو گیا جب تک اس کے پاس memory میں وہ mapping رہے گی کہ 2.1 جو ہے وہ map ہو ہے 3.2 0 1 پہ تب تک یہ 3.2 0 1 کو release نہیں کرے گا یہاں پر 1 to 1 میں 3.2 0 1 میں define کیا ہو ہے اور جب تک وہ memory کے اندر کسی ip پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا 2.0 1 پہ وہ map آ رہا تھا جب کہ میں نے ping ختم بھی کر دیا تھا لیکن اس پہ 3.2 1 ہے وہ اس والے ip پہ map ہو ہے تب تک کوئی بھی دوسرا ip اس کے اوپر map نہیں ہو سکتا تو یہ تو 1 to 1 ہو گیا اب second sorry تیسرین نمبر پہ جو ہے اگر میں ip pool میں ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں create new پہ fixed port range ہے یہ بالکل overload کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے pass overload میں جیسے کہ single ip ہوتا ہے آپ single ip کی بجائے یہاں پر دو ip پول میں ip رکھ سکتے ہیں یعنی آپ نے دو public ips purchase کی ہیں 3.205 سے 192.168 3.206 تک اور یہ ہے fixed port range fixed port range تو یہ آپ نے یہاں پر select کی ہے یہ اب ان دونوں public ips کے اوپر جو ٹرائفک ہوگی اس کو یہ fixed port range مجھے سے یہاں پر select بھی کرنا پھلے گا یہاں پہ ان کے اوپر یہ جو ہوگی ٹرائفک کو balance بھی کرے گا اور یہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ internal ip range کون سی range جو جس کو آپ نے اس پول کے اوپر balance out کرنا ہے تو میں 192168 dot 2 dot 0 2 dot 1 لے کے 192168 2 dot 254 تو میں پورا یہ جو subnet ہے میں اس کو ان دو ips پہ map کروا رہا ہوں ok کروں گا ip policy میں آؤں گا اور کیونکہ ہر چیز same ہے میں simply یہاں پہ right click کروں گا copy کروں گا اور paste above کر دوں گا اور پھر میں یہاں پہ اس policy پہ edit کروں گا اس کو میں fix port range name دوں گا اور simply یہاں پر آکے میں یہ select کروں گا fix port range اور اس کے بعد میں اس کو policy کو enable کروں گا ok کروں گا اور آپ کو دکھاتا میں یہاں پہ ادھر بھی ping لگا دیا اور جب میں اس کی command line پہ آوں گا get system session list کروں گا تو یہ دیکھیں 3.205 پہ map ہو رہے ہیں ابھی دونوں ip's جو ہیں وہ 205 پہ map ہو رہے ہیں اگر میرے پاس اور system ہوتے تو وہ تھوڑی دیر بعد 206 کے اوپر بھی mapping شروع کر دیتا تو یہ source net جو ہے اس کے اندر آپ کو بتایا کہ صرف اور صرف آپ کا جو source ہوتا ہے source والے section میں جو ip ہوتا ہے وہ change کر کے replace کر دیا جاتا ہے دوسرے ip کے ساتھ جو آپ نے netting کے اندر configure کیا ہوتا ہے تو next ویڈیو کے اندر آپ destination map destination net کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں پہ use ہوتا ہے جب آپ dmz zone کے اندر آپ کوئی web server چلا رہے ہوں تو آپ وہاں پر dnet use کرتے ہیں تو اس کو کیسے configure کریں گے آپ ویڈیو میں بتائیں گے اور whatsapp channel جو ہے وہ بھی ہمارا بنا ہو ہے اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو میں description میں دے دیں گے وہ بھی آپ جوائن کریں آپ کا کوئی بھی question ہو وہاں پر آپ ضرور question کریں ویڈیو کو like کریں subscribe share کریں اللہ حافظ